موسیقی میرا نام کامل خان ممتاز ہے میں آرکیٹیکٹ ہوں لہور میں پریکٹس کرتا ہوں اور کبھی کبھی ایسے بھی موقع ملتا ہے کہ لہور سے باہر سے بھی کوئی پروجیکٹ کرنے کا اتفاق ہو جاتا ہے تو یہ ہے جو بریگڈیر شویب صاحب نے ہمارے پاس آکے یہ ہمیں کمیشن کیا بنانے کو کس طرح سے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت فنشڈ بیلڈنگ اکثر لوگوں کو اس کی ظاہری شکل دیکھ کے تو کافی حیرانگی بھی ہوتی ہے خوش بھی ہوتے ہیں مگر نظر صرف یہ جو ظاہری شکلیں صورت، کلرز، ٹیکسچرز اور کچھ ریفرنسز کہتے ہیں ہاں جی یہ مغل بیلڈنگز اور یہ ساتھ پہلی بات جو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو اس کا فارم ہے یہ کوئی رومانٹک سینٹیمنٹل اٹیچمنٹ سام گلوریس پاسٹ اس کا کوئی عمل دخل نہیں ہے اس میں اور جیسے میں اکثر کہتا ہوں کہ یہ ہماری سبجیکٹیو لائکس کی بات نہیں ہے یہ ہماری مجبوری ہے تو وہ پروسس کیا ہوتا ہے کہ اس قسم کے فارم سے اس میں وہی پروسس ہے جو اور ہر باشور آرکیٹیکٹ کو ہر پروجیکٹ میں استعمال کرنا چاہیے یعنی سب سے پہلے تو آپ کلائنٹ کی ضروریات کو سمجھیں کہ اس سے کتنا سپیس چاہیے کتنا بجٹ ہے اس کا کتنا ٹائم کونسٹرینٹس ہے اس کے بعد یہ کہاں پر بن رہی ہے تو اس کی سائٹ کی کونفگریشنز کیا ہے یہ دو پلوٹس ملا کے ارگولر شیپ لیولز کا فرق تو اس میں کیا کچھ کس شکل کی چیز بن سکتی ہے نہیں بن سکتی اور پھر یہ لوکیشن کیا ہے یہاں کا کلائمٹ کس طرح کا ہے جیوگریفی کیا ہے یہاں کے نیچرل ریسورسز مٹیریلز کیا ہیں یہ ساری چیزیں ملوز خاطر رکھتے ہوئے جب اس پہ آپ ایک ڈائلوگ ایک ڈسکشن رہتا ہے پورے پروجیکٹ کے دوران تو اس میں یہ جیسے جیسے کانسٹرینٹس یا پرامیٹر یا فریمورک یہ متعین ہوتا جاتا ہے تو اس کے ساتھ پروجیکٹ خود ڈیمانڈ کرتی ہے کہ یہاں پہ اس شکل کی اس حیت کی ان خصوصیات مطابق یہ سٹرکچر اور بلڈنگ بنے گی تو یہ ایک پیورلی لوجیکل ڈس پیشنٹ ابجیکٹیو فیزیکل کانکریٹ ریالٹیز کی پیداوار ہے جو آپ کے سامنے موسیقی ظاہر ہے میرا خیال ایوری بڑیڈیز ڈریم ایوری بڑیڈیز ڈریم اور پھر ہریکی اپنی انسپیریشن ہوتی ہیں کہ کس طرح گھر آپ بنانا چاہتے ہیں تو ایوری بڑیڈیز ڈریم اور اس کے اندر کس طرح کی چیزوں کو آپ پسند کرتے ہیں اور ظاہر ہے اس میں بہت زیادہ اپنی پسندر لائکنگ ڈس لائکنگ کا تعلق ہوتا ہے تو خود سے بھی کیونکہ میں نے ان سی اے میں ایک سال پڑھا پھر میں نے کالیگرافی سیکھی صوفی خرشید رکم صاحب سے پھر میں پویٹری وغیرہ میں بھی میرا شوق ہے تو ساری چیزیں مجھے کلمنیٹ ہوئیں وہ ایک ایسی فارم کے اوپر ہوئیں جو بہت ایتا آرٹسٹک فارم اور جب کامل صاحب کا میں نے کام دیکھا تو میرا نہیں میں کی خیال پاکستان میں کوئی بھی اور آرکیٹیکٹ ہے جو اس طرح کا کام کرے اتنا پیور آرٹسٹک اس سے لے کے چلتا ہے نوٹ اونلی فارم باٹ آلسو مٹیریل تو بس پھر میں انہی پہ ٹک گیا میں نے کہا کامل صاحب سے ہی کام کرانا ہے اور پھر ایک دو اور ریفرنس بھی مجھے اچھے ملے تو آئی جس لوگڈ آن ٹو کامل صاحب ہمیشہ ہماری خواہش ہوتی ہے کہ جو مقامی وسائل ہیں جو روایتن یہاں پہ ہزاروں سال سے استعمال ہو رہے ہیں وہ ہی وہاں سے شروع کرنا چاہیے سو ہم نے شروع وہاں سے کیا تھا کہ لوکل سٹون لوکل ٹمبر وہ پھر اگین رولز اور ریگولیشنز اور اس کی لیمٹیشنز وہ نہیں ممکن ہوا پھر یہ تھا کہ اب یہ کانکری سٹرکچر بن گیا ہے تو اس کی کلیڈنگ اس طرح ہو تو اس میں پھر ہم نے پہلے کوشش کی کہ مقامی پتھر سے یہ کام ہو وہ بھی جو پریکٹیکل کاریگروں کی صلاحیت اور اس کی لیمٹیشنز میں آ کے وہ بھی رول آؤٹ ہو گیا تو پھر اور کیونکہ ہم نے صرف کلیڈ کرنا تھا تو برک کلے فائیڈ برک یہ استعمال کرنا مجبوری ہو گئے تو اس میں پہلی ہماری کوشش تھی کہ مقامی برکس استعمال کریں یہ خطہ روایتاً برک ریجن نہیں ہے کیونکہ یہاں پہ وہ بڑے دریا جس سے کہ مٹی پیدا ہوتی ہے وہ اس طرح کی نہیں ہے سو جب ہم نے مقامی برکس کو دیکھا تو ہمارے انجینیرز اور بیلڈرز ان کا یہ تھا کہ یہ اس کی جو ایکسپٹیبل strength اور qualities وہ نہیں ہیں تو پھر مجبورا ہمیں دیکھنا پڑا کہ اچھا next nearest کیا ہے تو یہ پھر شوائب صاحب نے اور contractors نے ملکے locate کیا کہ پشاور is the nearest where you can get good quality of burnt bricks تو یہ استعمال اس میں ہوا ہے لیکن boundary میں آکے پھر وہ constraints structural durability کے نہیں تھے تو وہاں پھر جو ہماری پہلے خواہش تھی کہ مقامی material استعمال کریں تو میرے خیال سے اس میں شوائب صاحب کے لوکل bricks استعمال کریں ان کا رنگ تھوڑا سا پیلا ہوتا ہے جو پہلی چیز جب کامل صاحب کے ساتھ کام کرنا شروع کیا تو وہ فنکشنالیٹی وہاں پہ بیٹھے ہیں یہ براندے کی ایک اپنی ایک امپورٹنس ہے ہمارے لئے تو اس کے اوپر نے بہت سارا ٹائم لگایا اور اس میں میری سب سے جو امپورٹنٹ ریکوائرمنٹ تھی وہ یہ تھی کہ ایک شوڈ بی فور فاملی یونٹ جو مجھے آج کل کا جو ارکیٹیکچر ہے جس میں ہم اوپر کا حصہ بلکل لامیاں کے حوالے کر دیتے ہیں نیچے اور اسپیشلی اینو ہتے پہ ریکوائرمنٹ پہ سکتا ہے فیاشتür کہ روزہ کے ساتھ کھل گیا اس سے پہلک ہے یہ صحیح طرح ریکوائرمنٹ ایک بھی ایک پرائیویسی اسے پر اکانے کے ساتھ پر اکانے کے ساتھ دوگیرس لازمیادین گےٹ کے باگر پیشتر اور اس کی ناپی گیرس اس کی والی نیچے ہوتی ہے کہ وہ کھڑے بھی نہیں سکتے ہے ond so then you are creating spaces just for for a thing of beauty but not actually using them to ڈوسری نیچے constitucie ایکی ایک escar quanر جب آپ نے دیکھا ہے اسی نہ بہت دیمی مجھے آئیت ہے تو پرائی بیسی کی ریکائی منٹ وہ اسی وجہ فلوس ہو گیا اب جو ہماری سرونٹ کا بھی ہے وہ پیچھے سے ہے وہ جب مطلی ہے کہ آئیت سے یہ نکلتے ہیں تو بہت زیدہ اس کے پر میں نے فنکشنالیٹ پر زور دیا تو جو مجھے ہمیشہ سے جو لگتا تھا کہ کامل صاحب کا جو کمال تھا وہ یہ تھا کہ اس فنکشنالیٹی کو انہوں نے فارم سے پورا کیا اور پرہبس there are not many architect who could do this بکوز وہ ہمیشہ فارم کو الگ دیکھتے ہیں فنکشنالیٹی کو الگ دیکھتے ہیں اور اس فارم کے چکر میں بعض اوقات کو کمپرومائز آن فنکشنالیٹی this is what I have seen most of the time آپ کہیں گے تو اسے بڑا اچھا گھر بنا ہے لیکن جیسی اندر جائیں گے آپ کہیں گے یہ دیکھو اس نے کیا کیا یہ دیکھو اس نے کیا کیا یہ دیکھو اس میں مشکلات تو یہ کہ جو بھی ریکوائرمنٹ ہیں وہ کوئی اس کا بنا بنایا سلوشن تو نہیں ہوتا اور وہ ریکوائرمنٹس اپنی جگہ اور اس کا پورا احترام کرنا اور اس کو پورا کرنا ہے ہم سمجھتے ہیں ہمارا فرض ہے لیکن ان ریکوائرمنٹس کو ہم نے اس سائٹ پہ ان رولز پہ ان کانسٹرینٹس کے اندر ہم نے ایڈجسٹ کرنا ہے تو یہ ہاں پھر آپشنز آ جاتے ہیں ایسے بھی ہو سکتا ہے ویسے بھی ہو سکتا ہے تو یہ جو ہے یہ کلائنٹ کے ساتھ ہمارا ڈائلوگ ڈسکشن یہ چلتا رہا شروع دن سے لے کے آخیر تک تو ہر تبدیلیاں بھی ہوئیں ایڈجسمنٹس بھی ہوئے پر یہ ہی ہمارا کام ہے جی یہ تو دیکھیں اور یہ بھی ایک ایک ایکسپیرینس کا مجھے ہر پروجیکٹ میں ہوتا ہے کہ ہم اپنے سٹوڈیو میں بیٹھ کے زیادہ تر لگے رہتے ہیں اور فوکسٹ ہوتے ہیں مگن ہوتے ہیں میں کاغذ پر چیزیں دیکھتے ہیں یا کمپیوٹر میں دیکھتے ہیں یا تصور ایک تائم ہوتا ہے لیکن جب فائنلی بن کے چیز سامنے آتی ہے تو ہر دفعہ ای ایم کمپلیٹلی بلون آف ایٹس آلویز سپرائز واو اوکیشن کیونکہ مجھے بھی اتنی حیرانگی ہوتی ہے جو اکسر میں دیکھتا ہوں ویزیٹرز بھی کہتے ہیں واو میں خود دیکھتا ہوں اوکا تاجیم کرتے ہیں یہ کیسے بنایا یہ کس نے بنایا یہ میرا تو نہیں ہو سکتا so i am equally amazed astounded and pleased with the result as a matter of fact 2 بہت اہم جگہیں ہیں ایک تو جہاں پہ ہم بیٹھے ہوئے تھے جو براندہ ہے ہمارا اور دوسری یہ جگہ ہے ہے اس ہے centrوبہ ہوسے پہ آپ نے دیکھ ہوگا ہمیں ایک صفہ رکھا ہے اور جو میری study table اور کینڈ اف لائبرری اس کا کینڈ افن آئیری اور وہاں پہی زیادہ تر بیٹھ کے میں اپنی ویڈیو کونفرنس کرنی ہے کسی سے یا میرے کام کرنے اپنا تو میں ادھری بیٹھ کے کرتا ہوں تو اس لائی کے اپنی ان لوگن تو آی سی ویڈیسان ہی تو مجھے اس کیا ہے میں انہوں نے اس کے افتاقی یہ جو برک ڈوم ہے یہ بالکل ایک روایتی شکل ہے لیکن یہ خاص مواقع ہوتے ہیں جہاں پہ again it's a necessity تو اس میں پہلے تو یہ آپ دیکھیں گے کہ ایک spherical ڈوم نہیں ہے بلکہ یہ ڈیوائیڈ کیا ہوا ہے ریبز کے ساتھ تو ریبز پہ ڈیوائیڈ کرنے کا فائدہ کیا ہوتا ہے یہ ضرورت کیوں ہوتی ہے کہ آپ یہ شٹرنگ فارم ورک ہے طالب اسے کہتے ہیں وہ پورے ڈوم کی سفیریکل شکل میں نہیں کرنا پڑتی بلکہ آرچز کے نیچے ٹیمپریری دیوار کے طرح سے اسے کچھا طالب کہتے ہیں وہ صرف it's much easier to make a two-dimensional profile of an arch rather than a three-dimensional surface of a dome تو وہ ریبز پہلے بن جاتے ہیں پھر ریبز کے درمیان جو spaces رہ جاتے ہیں ان کو پھر ہم نے fill up کرنا ہوتا ہے with either a dome or a vault تو وہ اس کی پھر اور ہی structural requirements ہوتی ہیں تو یہ جتنا آپ دیکھے ہیں ایک ایک اینٹ یہ محض کوئی decorative surface this treatment نہیں this is an actual structure which emerges out of the need to make a large dome تو اس طرح dome کی جو mass ہے وہ بھی کم ہو جاتی ہے وزن کم ہو جاتا ہے structurally بہتر چیز ہو جاتی ہے ساتھ میں فرق یہ ہے کہ یہاں صرف ribbed dome نہیں بنانا تھا پھر ایسا dome چاہتا ہے جس میں maximum روشنی اور ventilation ہو سکتا ہے تو اس کے لیے پھر within ribbed domes there are kinds of ribbed domes تو یہ والا جو ہے اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ آٹھوں faces پہ بڑی سے بڑی ممکنہ یہ اپننگ بھی ہیں تو یہ ساری کی ساری شکل a it is evolved out of the necessity of making this size of a roof to perform this function in these materials it's not a personal like or a style or anything like that اس میں ایک ضروری بات کہنا چاہیئے کیونکہ میں نے آپ سے کہا کہ جو یہ forms ہیں یہ ایک پورے process کا logical evolution ہے اس میں سے یہ emerge کرتے ہیں لیکن یہ صرف ایک mechanical logical process نہیں ہوتا کیونکہ یہاں ہم محض building نہیں بنا رہے ہیں یہ ہم architecture کا کام کر رہے ہیں architecture is more than building it is the art of building تو اس لحاظ سے architecture جو ہے یہ ایک فن فنون میں شامل ہوتا ہے اور جو انسان کے معاشرے میں انسانی زندگی میں فن کا فنون کا the arts aesthetics اس کا جو کردار ہے اور مقصد ہے وہ architecture میں بھی وہ سارے قدریں وہ سارے اصول ضروریات وہ اس میں شامل ہوتے ہیں تب ہی وہ eat gara جو ہے وہ ایک فن تعمیر کا ایک شکل اختیار کرتا ہے ایسا ہی ہے کہ ہم جو آپس میں گفتگو کر رہے ہیں پوٹے پوٹے الفاظ جیسے کر رہے ہیں لیکن شویب جیسا کوئی شاعر ہو فیض سام جیسے وہی الفاظ ان کو ترتیب میں دینا ان میں ایک معنی کو وضع کرنا وہ پھر عام بولچال اور گفتگو سے وہ شاعری بن جاتی ہے تو یہی building اور architecture میں فرق ہے تو یہ جو آپ سارے دیکھ رہے ہیں اس میں ہم نے بحیثیت فنکار بحیثیت ایک artist یہاں اور arts کا جو ایک مقصد ہے وہ ہے communication communication of ideas تو وہ کون سے تصورات ہیں جو ہم communicate کرنا چاہتے ہیں تو یہ ہے کہ ایک چیز آپ نے اگر لکڑی استعمال کرنا ہی ہے یا یہ ایک ستون ہے پلر ہے تو اس کی کیا شکل فائنلی جو ہوگی یا یہ نوکی ڈاٹ ہو یا گولڈ کتنا بڑا ہو چھوٹا ہو سکیل یہ سارے چیزیں last analysis میں وہ پھر وہی اصول کے مطابق ہوتے ہیں جو تمام فنون میں ہوتے ہیں اور اس کا تعلق symmetry rhythm balance harmony یہ سارے universal values ہوتے ہیں اور اس میں یہ نہیں ہے کہ اسلامی کارکٹیکچر کے کوئی مختلف geometry ہے اور buddhist architecture کے نہیں یہ 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 نہیں ہے یہ 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 جو فنڈمنٹل reality of the universe تو یہ جو realities ہیں جس کا میں نے ذکر کیا of rhythm symmetry balance harmony یہ چیزیں آپ کو نہ صرف اس building میں نظر آئیں گے آپ کے اندر بھی یہ موجود ہیں آپ کے DNA سے لے کے کائنات کی galactic structures ہر ایک میں یہ forms یہ rhythms یہ underlying principle جو ہے وہ آپ کو throughout ملتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ آپ عام روزمرہ کا جو noise ہوتا ہے اس کو آپ music کیسے بنا لیتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ اسی physical sound کو آپ نے ایک خاص ترتیب دے دینا اس ترتیب کا کیا ڈھانگ ہوتا ہے کہ وہ rhythmic proportionate اس کی frequency یہ ساری چیزیں تو یہی سارے اصول تمام فنون چاہے شاعری ہو چاہے music ہو چاہے dance ہو اور چاہے architecture ہو تو اس میں ایک تو پہلو اس کا یہ ہے کہ وہ universal values جو کہ aesthetics کی بنیاد ہوتی ہیں لیکن فن اور فنون کا دائرہ اس سے بھی وسیتر ہے یہ تو ہو گئے universal realities لیکن ہم زندہ ہیں زمانے اور وقت کے حدود کے اندر ہمیں تو ہر مقام پہ اور ہر زمانے کے حقیقتیں ایک اور سطح پہ کہہ لیجئے ظاہری وہ تو جو universal چیزیں ہیں وہ تو باطنی یا مانوی حقیقت ہیں لیکن ان کا اظہار کس طرح ہوتا ہے in concrete physical form یہ time اور space کے حساب سے ہر معاشرے کا وہ فرق شکلیں بن جاتی ہیں سو وہ بھی گفتگو کے اندر ایک انتہائی اہم اس کا کردار ہے جیسے کہتے ہیں کہ ایک ایک لفظ زبان میں ہر لفظ کے معنی جو ہیں they go down through millennium اور اس کی meanings a rose is a rose is a rose کہنے کو ایک لفظ ہی ہے مگر اس کے کتنے معنی نہیں کرتے ہیں تو یہ حقیقت ہے کہ ہر فارم کے ایک language بھی ہوتی ہے ایک grammar بھی ہوتا ہے اور کس کونسا موقع پہ کونسا آپ word اور کس structure میں اس کو لگاتے ہیں اس کے معنی بھی تبدیل ہو جاتے ہیں سو یہ سارا ہے کہ آپ کونسی حقیقت ہے جس کو بیان کرنا چاہتے ہیں اس کے پھر اس خطے میں ہماری تاریخ میں اس ہمارے مقامی ثقافت کا اور جو فن تعمیر کی زبان ہے اس کا اس کے ریفرنس سے باہر ہم بات کریں گے تو کسی کو سمجھ ہی نہیں آئے گی میں ایک مثال دیتا ہوں کہ یہاں پہ ہم کہتے ہیں کہ جی اسلام کو یہاں بھرے صغیر میں انٹرڈیوز کرنے میں صوفیہ کرام کا بڑا کردار ہے تو میسیج تو وہ اسلام کا لائت ہے اگر وہ عربی میں سناتے ہیں یہاں تو کس کو سمجھاتے ہیں انہوں نے وہی پیغام وہی نظریہ وہی حقیقت سرائیکی میں سندھی میں پشتوں میں پنجابی میں سنسکرٹ میں مقامی زبانوں میں استعمال کیا اور وہ ریفرنسز بھی چرخہ اور تانہ بانہ اور مٹکہ اور یہ ساری اس لی کے حوالے سے وہ جو معنی ہے وہ آپ پہنچا سکتے ہیں ایک کسی بھی مخصوص کانٹیکس میں ہمیں سوشل کانٹیکس میں تو یہ وجہ ہے کہ ہم ایز ریفرنس لیتے ہیں کہ ہمارے ہسٹوریکل لیڈ ایکسپیرینس کیا ہے انٹرسٹنگ قویسٹن ہے اور میں کہوں گا کہ دو پرسپیکٹیف سے اس کو ہمیشہ آپ دیکھئے ایک دیکھئے کہ آپ جو گھر بنا رہے ہیں Unک Post ، دوسری چیز ہے ایک کسی کا گھر بنا رہے ہیں تو دونوں کے لیے میں ایک میں پرس پیکٹف دینا چاہوں گا کہ جو لوگ گھر بنا رہے ہیں ان کے لیے بڑا ضروری ہے کہ وہ اپنی جو جو اور اک unters ریکوارمہنٹو جس طان سے ہم we نچے امیرANE اینجرین میں میں پورا firواہ ریکوارمنٹ قلب اس لیت واستگر محلی کشیٹیخ کا کورس پڑھاتے ہیں کہ یود ری Liverpool کو Bes Пр PI سی طرح سے بیان کرتے ہیں یوزر انٹر فیسے یوزر نیکسپیرینس آہ دیز ایم پورٹنٹ تنگس تو آپ نے اپنی ریکوائرمنٹس کو سہی طرح سے بیان کرنا ہے اور آپ نے وائٹ کرنا ہے فلشی چیزوں کو کہ آپ کے اچھا یہ بڑا شیشہ ادھر لگا دو اور اس طرح سے کر کے چھت بنا دو اور اس طرح سے کر کے جو کہ بالکل پرہیپس دی نوٹ ایڈنگ اینی تھی اندی فنکشنیلٹی اور اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ آپ اپنے ارکیٹیکچر کو زیادہ خراب کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ ارکیٹیکچر is something جو کہ لوگوں نے دس سال بیس سال تیس سال چالی سال تک اس چیز کو دیکھنا ہے اور بار بار دیکھنا ہے there may be something which may look good for maybe for an year or so and then you say oh یہ تو آؤٹا فیشن ہوگی اب کیا کریں تو فیشن in ارکیٹیکچر is no فیشن so that's something very important اور at the same time جو میں ارکیٹیکٹ ہوں ان کے لیے زیادہ اہم ہے کہ جو ہم نے یہ کوپنگ کرنے کا ٹرینڈ ہمارے ہاں آیا ہوا ہے اور it's not only in architecture it's in art drama music ہر چیز کے اندر یہ چل رہا ہے اور even science کے اندر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کیا چیز آج کلن ہوئی بھی ہے اور اس کو پکڑتے ہیں اور اس کو پھر ہم extend کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ اپنا جو ہمارے ایک architecture ہے یہ صدیوں میں evolve ہوا ہے everything has a meaning اگر ہمارا آپ کوئی arch ہے کوئی doom ہے کوئی روشندان ہے کوئی کھڑکی ہے کوئی دروازہ ہے کوئی باورچی خانہ ہے اور کوئی you know so everything has a meaning which has evolved over the years آپ اس کو ایک سائیڈ پہ کر دیں ایک دم سے and then you just copy something تو وہ کبھی بھی آپ کو functionality نہیں دے گا تھوڑے سے بعد آپ کا حساس ہوگا کہ اس گھر کی بہت زیادہ limitations ہیں تو architect کے لیے بڑا ضروری ہے کہ وہ اس evolution کا حصہ بنے نہ کہ اس copying کا حصہ بنے کیونکہ once you learn and with masters like Kamil Khan Mumtaz ان کے architecture کو دیکھیں اس کو پڑھیں اس کو سمجھیں and there may be others as well اور اس کو پھر evolve کریں اور local materials اور اس طرح کی چیزوں کو استعمال کریں نہیں کوشش کریں We were facing this condition کہ اوپر کا حصہ یہاں سے یہ کمرے میں راستہ جا رہا ہے تو this we had this triangular cantilever showing into this particular space so Mukarnas کا مومن یہ مقصد بھی ہوتا ہے کہ when we are transitioning from a square space into an octagon into a circular space تو وہاں پر we often use اور put bookernas کہ وہ transition جو ہے وہ ہو جائے and پھر اچھا firstly ہم نے صرف اتنا حصہ کیا تھا because we sort of miscalculated the size of this space تو یہ والا حصہ design کر کر ہم نے جب بھیجا یہاں پر تو پتہ لگا کہ یہ اس جگہ کے صاف سے چھوٹا ہے so that part that comes over it it was again you know designed Mukarnas follows a certain iterative process اس کا اپنا طریقے کار ہے بنانے کا which is designed firstly it has to undergo certain levels جیسے یہ اس کا ایک level ہے یہ اس کا ایک level ہے یہ اس کا ایک level ہے یہ اس کا ایک level تو following a certain geometry every level every level was carefully studied and these are various elements that are coming in different levels اب جیسے یہ ایک particular element ہے یہ اس level پر آرہا ہے تو یہ اس کی رو ہے پھر اگلا element ہے پھر تو اس طرح اس کی یہ تین یا چار levels پر یہ بنایا ہے اور جو اوپر والا حصہ وہ بھی اسی طرح سے اب پھر مکرنس جو ہے اس کی پھر certain elements ہوتے ہیں جیسے تورنج ہے یا یہ پاباریک اور یہ تخت بنتا ہے that supports the upper level and then the finale is achieved by شمسہ similarly in the upper story as the geometry becomes more complex so more elements are added for example کہ ادھر بھی یہ پاباریک ہے پاباریک ہے پھر یہ تخت ہے اوپر that again supports the upper level پھر یہاں پر یہ تورنج پھر پھر یہ پاباریک کی رو چلتی ہے and then again it culminates into a شمسہ اچھا اس میں one thing that should be notices is کہ ایسے نہیں ہوتا کہ ہم کوئی تصویر دیکھر دے داتے ہیں کہ آپ یہ تصویر کو دیکھ کر بنا لیں No With reference to the space a certain geometrical exercise is done and following that exercise certain elements naturally they get into place ایسا نہیں ہوتا کہ یہ یہ elements ہیں ان کو جوڑ کے آپ کو مکرنز بنا لیں فرانی تصویر سے دیکھ کر کے اور اس ایک ایک حصے کی دروئنگ بنی ہے خاص طور پر اور یہ فل سائز دروئنگ ایک 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 ایمنٹ کی for example یہ ایک ایمنٹ ہے یہ مہراب ایک ایمنٹ ہے یہ ایک ایمنٹ ہے یہ ایک ایمنٹ ہے اس کو پھر کارپینٹر نے اس ڈروئنگ کے حساب سے کٹا ہے کاف کیا ہے and then this whole assembly was done Symbolic value سمجھنا بہت ضروری ہے لیکن بڑا مشکل بھی ہے کیونکہ اس کا تعلق ہے non-physical چیزوں سے تو یہ رمیز جیسے کہہ رہے تھے کہ start ہوتا ہے base square اور یہ symbolize کرتا ہے ہماری tradition میں جو دیو مٹیریل فیزیکل ڈومین جو پلین جو یہ پارٹ ہے یہ کورنر کے اندر زاویہ جیسے کہتا ہے اب یہ سپریچل پریکٹیس ہوتی ہے آف میڈیٹیشن جہاں پہ دی سیکر میڈیٹیٹس اس کو عارفانہ روایات میں اس کو زاویہ کہتے ہیں زاویہ مینز ان اینگل وہاں پہ بیٹھ کے آپ جب کرتے ہیں اور طریقہ اس کا ہے ذکر 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 is the repetition of a word or a name of the Creator وہ چاہے Алла来 ہو عوم ہو جو بھی نام تو وہ اور سیکلوزن میں اور دل کے اندر now in our tradition the heart is a niche in which there is a light لیا جا رہا ہے کہ جس کا نام لیا جا رہا ہے کہاں لیا جا رہا ہے اور وہ جب ریپیٹ ہوتا ہے تو آپ آپ رائز کرتے ہیں from the material to the metaphysical تو یہ the heart the name the repetition of it until you meet the sphere وہاں پھر وہ یہ غائب ہو جاتے ہیں اور ایک اور level شروع ہوتا ہے موسیقی موسیقی